اسلام علیکم دیئر فرنس امید آپ سب لوگ خیریت سے ہیں اچھا دیکھیں مری کے اندر آف سیزن چل رہا ہے تو کافی سرے لوگ ایسے بھی کہتے ہوتے ہیں کہ آف سیزن جب مری کے اندر ہوتا ہے تو جسٹ پرندوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں تو جی بالکل آف سیزن چل رہا ہے یہاں پہ اتنی زیادہ خموشی ہے اتنی زیادہ خموشی ہے کہ اگر کوئی پرندہ بھی بولتا ہے تو اس کی آواز ہم ضرور سن پاتے ہیں یہ دیکھیں بالکل ٹورسٹ یہاں پہ ہیں ہی نہیں مال روڈ کے انشاءاللہ آپ نے اپنے ڈیفرنٹ کلپس پروائیڈ کریں گے ہر حصے سے تو آپ کو بہترین اندازہ ہو پائے گا کہ آف سیزن میں مری کی کیا سیچوشن ہے مری کی کیا اپ ڈیٹ ہے یہ دیکھیں اس سیڈ پہ بھی ویڈر وغیرہ بھی ڈسکس کرتے ہیں انشاءاللہ ایچ اور ایوریٹنگ ڈسکس کرتے ہیں تھنڈ تو کافی زیادہ ہو چکی ہے امریک اندر میں بھی اب جو ہے وہاں اسٹا اسٹا کچھ بہتر ہوتا جا رہا ہوں تو روم رنٹ پہ جارہا ہے اس سیزن میں مناسب ہوتا ہے اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ سیزن میں مناسب ہوتا ہے مجھے تو بڑا عجیب لگ رہا ہے مار روڈ کو اس طرح بلکل حالی حالی دیکھ کے یہ دیکھیں بڑا عجیب لگتا ہے لیکن کچھ جو ٹوریسٹ لوگ ہیں وہ اس چیز کو کافی زیادہ پسند کرتے ہیں ہماری یوٹیوب فیملی میں سے کافی لوگ اس چیز کی گواہی دے رہے ہیں کہ مری میں یہی سیزن جو ہے وہ سب سے بہترین ہے کیونکہ جسٹ خموشی نہ کوئی اتنا رائش نہ کوئی دکھے لگ رہے ہوتے ہیں اور ویسے ہے ٹوریسٹ کے لیے یہ بہترین چیز ہے کہ ٹوریسٹ جو ہیں وہ ہر چیز کو ہر جگہ کو اچھے سے جو ہے وہ ایکسپلور اور انجوائے کر سکتے ہیں ویسے اگر بات کریں رش کراؤڈ والی سیزن سامنے کو ویسے اگر رش کراؤڈ والی سیزن کی بات کریں تو یہ سامنے جو بنچز بھی آپ کو دیکھنے کو ملنے والے بیٹھنے کے لیے ان پہ بھی بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ملتی لیکن آج کل اس سیزن میں دیکھیں کتنا پرسکون ماحول ہے ایسے ہمیں تو ایسا ماحول اچھا نہیں لگتا ہموشی ویرانگی وغیرہ لیکن آپ لوگوں کو ضرور اچھا لگتا ہوگا یہ دیکھیں اگر ویسے ہم پیک سیزن میں یہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ کچھ دیر بیٹھنے کا جی چاہتا تو یہاں پہ جگہ نہیں دیکھنے کو ملنے والی تھی بلکل بھی لیکن ابھی خالی پڑے ہیں یہ بنسیز وغیرہ آگے سنو فالل سیزن بھی آ رہا ہے اس میں بھی کافی زیادہ رش ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ کتنے خوبصورت گرنری ہے یہاں پہ یہ دیکھیں میں سب کچھ دیدھوں میں ہی نا یہ درختوں کے پتے جڑ جائیں گے سیزن آ گیا ان کے بھی جڑنے چہار لاسٹ ٹائم بینا میں مری میں ٹورسٹ کے لیے ایکٹیوٹیز کے بارے میں ڈسکشن کرنا چاہا رہا تھا لیکن ٹائم بہت زیادہ کم تھا تو دیکھیں یہاں پہ مری سٹی میں اگر مال روڈ پہ بندہ پہنچ جاتا ہے نا تو یہاں پہ سب سے جو ہے وہ زبردست چیز یہ ہے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ ایک سٹی ہے یہاں پہ ہر قسم کی فیسیلیٹی جو ہے وہ ٹورسٹ کے لیے ایویلیبل ہے تو میں ریکمنڈ کروں گا سب سے پہلے یہاں پہ روم چوز کرنے کے بعد جس دن آپ آئے ہیں اس دن ریسٹ کریں تو اس دن کے بعد یہاں پہ مری میں ٹورسٹ کے لیے چار اکٹیوٹیز ہیں ایک پنڈی پوائنٹ کشمیر پوائنٹ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پتریاتا سائیڈ نیومری سائیڈ اور اس کے علاوہ گلیات سائیڈ یہ چار جگہیں جو ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ ہیں اور موسٹ فیمس ہیں اس کے علاوہ اور بھی جگہیں لیکن وہ بھی کبھی ڈسکس کریں گے اس میں سب سے پہلے جو دو پوائنٹس کے میں نے نام لیے پنڈی پوائنٹ اور اس کے علاوہ کشمیر پوائنٹ یہ دونوں مال روڈ کے بہت قریب ہیں اگر ہمارے پاس ٹائم کم میں لیمٹیڈ سا ٹائم ہے تو ہم ان دو پوائنٹس کو پریفر کریں گے اس میں جو پنڈی پوائنٹ ہے یہاں پہ جو ہے وہ ٹورس کے لیے چیئر لفٹ بھی ہے اور اس کے علاوہ جو کشمیر پوائنٹ ہے وہاں پہ ٹورس کے لیے سفاری ٹرین اور ان دو چیزوں کے علاوہ بہت خوبصورت خوبصورت ویو ہمیں ان جگوں پہ دیکھنے کو مل سکتے ہیں اتنے خوبصورت کہ وہاں سے واپسی کا جین نہیں چاہ رہا ہوتا ہے اس قسم کے جو ہے وہ یہاں پہ مری کے قریب مال روڈ کے قریب ٹورس کے لیے ایکٹیوٹیز ہیں لیکن اگر ہمارے پاس ٹائم زیادہ ہے تو ہم آگے گلیاز سائیڈ پہ جا سکتے ہیں دو تین دن بھی وہاں پہ ہم گھوم کے نہ ہمارا جین ہی بڑے گا وہاں پہ بہت انچ انچی پہاڑی ہیں سنو فارل سیزن میں تو اور بھی زیادہ خوبصورت انٹرسٹنگ ہوتی ہیں وہ جگہیں اور وہاں پہ بھی ایک چھے ریفٹ ہے لیکن وہ فیلال چل نہیں رہی چار پانچ سال سے اس کا ترازہ چل رہا ہے اس وجہ سے وہ چل نہیں رہی اور اس کے لئے وہاں پہ ٹنل ہے نیشنل پارک ہے اور بہت خوبصورت خوبصورت چیزیں ہیں ٹاپ ویو ہے یہاں سے گاڑی تقریباً تین ہزار پہ انتیس سو روپے میں آج کل کے سیزن میں وہاں پہ جاری تین ہزار پہ میں چلی جاتی آپ کی پوری فیملی کو لے کر تو کیاری ہائی روف میں اگر آپ کی فیملی آتی ہے نا 3000 میں ان دنوں یہاں سے گاڑیاں جاتی ہیں لیکن سنو فال کے دنوں میں تھوڑا سا معاملہ ہائی ہو جاتا ہے آگے جو سنو فال سیزن آ رہے ہیں نا اس میں معاملہ تھوڑا سا ہائی ہو جائے گا اس کے علاوہ رہ گئی بات پتریٹا سائٹ کی تو وہاں پہ ہماری چیئر لفٹ ہے جو ابھی چل رہی ہے اس کے ساتھ کیبل کار بھی آئے لیکن کیبل کار نہیں چلنی لیکن کچھ دن ابھی چیئر لفٹ بھی شاید رکھی ہوئی ہے تو اس کے لیے نا یہاں سے یہ سامنے تی ڈی سی پی والوں نے نا ایک سرویس چلائی ہے سات سو روپے وہ قرآن لیتی ہے پرہیڈ کے حساب سے اوپن بس سرویس ہے وہ یہاں سے کشمیر پوائنٹ سے جاتی ہے پتریٹا سائٹ کی جو کہ آپ کو لے کے بھی جائے گی اور واپس آ کے بھی چھوڑے گی وہ بھی ایک بہترین اوپریشن ہے لیکن وہ اوپن ہے نا سردیوں میں اس میں کافی زیادہ تھانڈ ہو کی ہے بچے والے جن لوگوں کے ساتھ بچے ہیں ان کو تو میں نہیں رکمین کروں گا اس کے لئے آگے چل کے سنو فال کے بارے میں ڈسکیشن کرتے ہیں کہ کب مری کے نزل سنو فال والے سیزن سٹارٹ ہو رہے ہیں اور سنو فال والے سیزن میں مری میں آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے بندہ سٹرک ہو سکتا ہے بندہ پھر سکتا ہے بندہ نہیں پھر سکتا اس پہ بھی بات کریں گے جی ڈیڈ فینس بیسے سنو فال کا سیزن تو بھی کافی زیادہ لیٹ ہے لیکن ہم نا روزانہ کی بیس پہ اس پہ ہوم ور کریں گے تاکہ بہت سارے لوگوں کا جو ڈر ہے مری آنے کے لیے وہ ختم ہو سکے لیکن ڈیڈ فینس دو منت ریمیننگ ہے ابھی سنو فال میں اور کافی سارے لوگ اس چیز سے ڈٹھتے ہیں کہ سنو فال سیزن میں ہم پھس جائیں گے سٹرک ہو جائیں گے دوزار اکیس میں بھی ایسے بہت سارے واقعات دیکھنے کو ملے جس میں بہت سارے ٹورسٹوں ہیں وہ اپنی گاڑیوں میں سٹرک ہو کے رہے گئے تھے شوری وہ آگے مووی نہیں کر پا رہے تھے تو گاڑیاں بلکل برف میں ساری سا جرات ہسی رہی تھی یہ گبراہت ہے لوگوں کی تو یہ کچھ لوگوں کی اپنی بے وکوفی تھی کچھ ہومورک نہیں تھا تو ہمیشہ ہمیں کوئی بھی مشکل کام کرنا چاہیے تو اس سے پہلے اس کا تھوڑا ہومورک کرنا چاہیے تو اب تو ہم آپ کے کانوں میں یہ خود زبردستی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کوئی نقصان نہ فیس کرنا پڑے دیکھیں ڈیئر فرینڈز مری کے اندر اگر بہت زیادہ سنو ہو جائے تو ون فیٹ بہت مشکل ہے بہت ہی زیادہ مشکل ہے میں نے اپنی لائف میں شاید ون فیٹ سنو مری کے اندر نہیں دیکھی لیکن پہلے کہا جاتا ہے کہ اتنی زیادہ سنو ہوتی تین منت پہلے ہی لوگ اپنا راشن گھر میں اگٹھا کر لیتے تھے اور کام کاج تین مہینے پہلے ہی چھوڑ دیتے تھے لیکن یہ بہت پرانی باتیں ہیں یہ نائنٹیز کی یہ ایٹی کی سیونٹیز کی باتیں ہیں لیکن اب جو ہے وہ سنو فال کافی زیادہ کم ہو گیا جیسے جیسے انوائرمنٹ خراب ہوتا جا رہا ہے ایسے سنو بھی مری کے اندر کم ہوتی جا رہی ہے تو اس بات سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہمیں اپنا انوائرمنٹ بھی بہتر رکھنا چاہیے ساف سترہ انوائرمنٹ رکھنے چاہیے تاکہ ہماری جو نیچرل چیزیں وہ ہم سے نہ چھینی جائیں تو دیکھیں اگر آپ ایک فیٹ بھی سنو ہو جاتی ہے تو پھر بھی جو ہے وہ رستے بند ہوں گے لیکن مری میں اتنی ہوتی نہیں ہے اگر مری میں رستے بند ہوتے ہیں تو سیون کلومیٹر کی رینج کے اندر ہی سنو ہوتی ہے اس سے زیادہ مری کے اندر سنو نہیں ہوتی سیون کلومیٹر کی رینج تو بندہ پیدل بھی کراس کر سکتا ہے مری میں اگر آپ آتے ہیں بہت زیادہ بھی سنو ہو جاتی ہے تو سات کلومیٹر آپ پیدل بھی چل سکتے ہیں سات کلومیٹر بھی نہیں تین چار کلومیٹر کی رینج کے اندر ہوتی ہے لیکن اگر ون فیٹ ہو جائے تو پھر اس کا اثر سات کلومیٹر تک جاتا ہے سات کلومیٹر کا رستہ پیدل بھی کراس کر سکتے ہو پیدل بھی باغ سکتے ہو تو اس لیے میں آپ کو ریکمنٹ کروں لیکن مری آئیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن آگے گلیات سائیڈ پہ اگر جاتے ہیں تو وہاں پہ پچیس تیس کلومیٹر ہے وہاں پہ اگر تھوڑی سی بھی سنو ہو جاتی ہے تو گاڑیاں نہیں چل سکتی گاڑیاں سٹرک ہو جاتی ہیں گاڑیاں پھنس جاتی ہیں تو آگے اگر لائف سنو ہو رہی ہے تو گلیات سائیڈ پہ نہ جائیں مری سے گھوم پھر کے واپس چل جائیں انجوائے کر کے چل جائیں انشاءاللہ کوئی مسئلہ کوئی ٹینشن کوئی پرشانی نہیں فیس کرنے کو ملے گی تو امید ہے کہ انفرمیٹیو اپیسوڈ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور کومنٹ سیکشن میں آپ اپنے اپنینز کا بھی ہار مست کریں گے تینکیو